اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ حریت سے ہوں گے آج میں ان چننوں سے سالن بنا رہی تھی تو سوچا ان چننوں کو گروہ بھی کر لیا جائے تھوڑے سے چننے میں نے الگ سے ان دو بول میں رکھ لیا ہیں اور دو بول کے اندر میں نے لے لیا ہے پانی تھوڑا تھوڑا سا اور چننے والے بولز میں میں نے کیے ہیں ہول اس طرح سے یہ دیکھئے ہول کرنا ایزی ہے ہم چھوری گرم کر کے ایزی لی ایسے سوراک کر سکتے ہیں میں نے بھی ایسے ہی کیے ہیں تو ان چھوٹے بولز کو ہم رکھ دیں گے بڑے بولز کے اندر نیچے سے پانی آتا رہ گا اور چننے نم رہیں گے اور چننوں کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی ان کی شورٹس نکل آئیں گی ان چننوں کو میں نے ڈھکن سے ڈھک دیا ہے اگر ڈھکن والے بول نہ ہو تو آپ اوپر سے کپڑا بھی ڈھک سکتے ہیں کوئی روٹی والا رومال بھی ڈھک سکتے ہیں دو دن ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں چیک کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا رزلٹ ہے دیکھئے دو دن کے بعد کیا رزلٹ آتا ہے یہ دیکھئے ہلکی ہلکی ان کی شورٹس نکل آئی ہیں میں آگے انہیں بند کر دوں کچھ دن اور ویٹ کریں گے اور یہ ہو گئے ہیں یہاں پر پورے پانچ دن پانچ دن کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ کیا ہے میں نے اوپن دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے لمبی لمبی شورٹس نکل آئی ہیں کتنی بڑی شورٹس ہیں اور دوسرے ڈبے میں بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اس کا پانی بھی دیکھ لیتے ہیں پانی بھی اس میں ابھی باقی ہے تو اب ہم انہیں مٹی میں لگاتے ہیں تو دیکھئے میں نے تیار کر لی ہے مٹی اور اس میں کوئی پتھر نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے مٹی تیار کرنے کے بعد میں لے لوں گی سارے چنیں سارے چنوں کو ہلکے ہاتھ کے ساتھ میں اس کے اوپر پھیلا لیتی ہوں ہم اچھی طرح پھیلا لیں گے اور دونوں بول ہی میں اسی بکٹ میں لگا لوں گی تاکہ کوئی اگر جرمنیٹ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں کچھ تو جرمنیٹ ہو ہی جائیں گے دیکھئے کتنے اچھے سے ہول ہوئے تھے تو انہوں نے اچھی جرمنیشن دی ہے دوسرا بول بھی ڈال لیتی ہوں چنے کا ساگ تو آپ نے بنایا ہی ہوگا بہت مزے کا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ہم اسے گھر میں گرو کر بھی سکتے ہیں سارے چنے میں نے پھیلا لیے ہیں اور ان کے اوپر اب میں ڈال دیتی ہوں مٹی ہلکی ہلکی مٹی ڈالنی ہے ہم نے بہت زیادہ مٹی نہیں ڈالنی جیسے ہم دوسرے سیڈز لگاتے ہیں ویسے ہی ان کو بھی لگانا ہے مٹی ڈال کر میں نے ہلکے ہاتھ سے دبا دیا اور اب میں انہیں دے دوں گی پانی پانی ہم اچھی طرح سے دے لیں گے پہلا پانی تو اچھی طرح ہی دینا پڑتا ہے بعد میں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اسے پانی دیں گے تو پانی دے لیا ہے اچھی طرح سے تو اب میں لگاؤں گی اس میں لسن لسن کی میں نے کچھ پنیری لے لی ہے لسن لگانے سے ایسا ہوگا کہ اس میں کیڑے کیڑے مکوڑے اور مچھل وغیرہ نہیں آئیں گے ہمیں اپنے پلانٹس میں کہیں کہیں لسن لگا لینا چاہیے سارے لسن میں نے لگا لیے ہیں اور اب ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اور ملتے ہیں کچھ دن کے بعد اور یہ ہے جی کچھ دن کے بعد کا رزلٹ یعنی کہ آج انہیں ہو گئے ہیں پورے ٹونٹی ڈیز ٹونٹی ڈیز میں دیکھئے سارے ہی چننے جنمنٹ ہوئے ہیں بہت اچھے سے ان کی گروہ چلی ہے کتنا گرین لش گرین سی میری بکیٹ ہو گئی ہے اور مزید کچھ دن کے بعد اہمینیں ہارویسٹ کر لیں گے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ